السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس دیر سٹوڈنٹس ٹوڈیز آر ٹاپک جیز پرنسپل آرگنز آف یونائٹڈ نیشنز پہرے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ دیر آر سکس مین آرگنز آف یونائٹڈ نیشنز تو وہ چھے جو مین آرگنز یونائٹڈ نیشنز کے ہیں وہ اس طرح سے ہے نمبر ون جنرل اسمبلی نمبر ٹو سیگورٹی کانسل نمبر ٹری سوشو ایکوانومک کانسل نمبر فور انٹرنیشنل کورٹ آب جیسٹس نمبر فایو ٹرسٹیشپ کانسل نمبر سکس سیگریٹریٹ تو پہلے بچوں ان چھے آرگنز کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے ان کی فنکشنز کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ان چھے پرنسپل آرگنز کو اپنے ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر ایٹی فائو پہ بھی دیکھ سکتے ہو وہاں پہ یہ اچھی طرح سے لکھے گئے ہیں تو پہلا جو آرگن ہے وہ ہے یو این جنرل اسمبلی تو جو یونائیٹی نیشنل جنرل اسمبلی is a world parliament with 194 members یہ جو یونائیٹی نیشنل جنرل اسمبلی ہے اس کو ہم world parliament کے نام سے بھی پکارتے ہیں یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی ایک parliament ہے کیونکہ اس میں 194 members ہیں یعنی یونائیٹی نیشنل جنرل اسمبلی is a world parliament with 194 members each member can send five delegates ہر ایک member اس جنرل اسمبلی میں پانچ delegates کو بیش سکتا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ یو این جنرل اسمبلی ہے اس میں جو 194 members ہیں 194 countries اس میں ہیں اور ہر ایک country اپنے پانچ delegates کو اس میں بیش سکتا ہے تو اگر آپ 194 کو multiply five سے کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ وہاں پہ کتنے members ہوتے ہیں but each nation has only one vote مگر 194 nations کو ہر ایک nation کو five delegates تو بیش سکتا ہے مگر vote ایک ہی ملے گا یعنی for five delegates there is only one vote جنرل اسمبلی جنرل اسمبلی میٹس every year on third twiz day in september and gives the recommendations on important issues یہ جنرل اسمبلی جو ہے یہ ہر سال ملتی ہے اور ہر سال کے تیسری twiz day جو سپتمبر کی تیسری twiz day ہوتی ہے اس دن ملتی ہے اس بات کو یاد رکھنا کہ ہر سال کی سپتمبر کی تیسری جو twiz day ہوتی ہے اس دن یہ جنرل اسمبلی ملتی ہے اور recommendations دیتی ہے on important issues میں تو main functions کیا ہے is united nation جنرل اسمبلی کے it can deal with all the matters with the scope of UN Charter یعنی جتنے بھی UN Charter میں جتنے بھی باتیں لکھی گئی ہے جتنے بھی matters اس میں لکھے گئے ہیں ان پہ ان کے ساتھ وہ deal کرتے ہیں نمبر two it can make recommendations on the important issues یہ important issues پہ recommendations دے سکتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ مجبور نہیں کر سکتی ہے کسی nation کو کہ آپ کو ایسا کرنا ہے یہ صرف recommendations دیتی ہے کہ یہ important issue ہے اس پہ آپ کو ایسا یعنی یہ recommend ہی کر سکتی ہے important issues کو نمبر three it supervises the role of specialised agencies like international monetary fund جس کو IMF کہتے ہیں and world health organization جس کو WHO کہتے ہیں یعنی یہ supervision کرتا ہے کی کیا رول ہے ان کا یعنی IMF کا کیا رول ہے اور WHO کا کیا رول ہے ان کے اس رول کو وہ supervise کرتا ہے اوکی نمبر four it elects the secretary general یہ secretary general کو elect کرتی نون permanent members of security council جو non permanent members ہوتے ہیں security council میں permanent members بھی ہوتے اور non permanent members بھی ہوتے ہیں جو non permanent members ہوتے ہیں security council میں ان کو general assembly ہی elect کرتی ہے اور judges انٹرنیشنل court of justice انٹرنیشنل court of justice جو ہے اس کے جو judges ہوتے ہیں ان کو بھی یو ان جنرل assembly ہی elect کرتی ہے اوکی تو نمبر دو پہ ہے security council تو security council consist of 15 members security council جو ہے اس میں 15 members ہیں out of which 5 یعنی 15 میں سے 5 جو ہیں وہ permanent members ہیں جن میں china united states of america russia france and britain یہ پانچ permanent members ہیں the rest is elected after every two years by the united national assembly اور باقی جو دس ہیں ان کو united national assembly جو ہے وہ ہر دو سال کے بعد چند کی ہے اوکی میٹس twice a month یہ ہر مہینے میں دو بار ملتی ہے جو اس کے permanent members ہیں ان کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی resolution پہ veto کرتی ہے یعنی veto کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ کسی بھی resolution کو reject کر سکتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار جب پاکستان کو داشتگرد ملک کرا دینے کی جو resolution لائی جاتی ہے تو بار بار اس پہ چینہ ویٹو کرتا ہے یعنی اس resolution کو reject کرتا ہے تو جب بھی پاکستان کے بارے میں سیکیورٹی کانسل میں ایک resolution لائی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے وہ لائی جاتی ہے کہ پاکستان کو آپ ایک داشتگرد ملک کرا دے دیجئے تو پانچ permanent members میں سے ایک member جو ہے وہ چینہ ہے اور وہ اس resolution کو reject کرتا ہے یعنی permanent members میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی resolution کو reject کر سکتی ہے تو اس کی فنکشن کیا ہے سیکیورٹی کانسل کی فنکشن کیا ہے maintaining international peace جس کا main objective جو ہوتا ہے وہ international peace کو قائم رکھنا ہوتا ہے اور جو ان کے members میں یا دنیا کے ملکوں میں جو disputes ہوں گے ان کو peacefully حل کرنا ہوتا ہے اور جو حملہ آور سٹیٹس ہوتی ہے ان کے خلاف کاروائی کرنا ہے سیکیورٹی کانسل کا ہی کام ہوتا ہے اوکے تو نمبر تھری آرگن ہے ایکانومی ان سوشل کانسل اٹھ کنسسٹ اپ ریپریزنٹیٹیوز اپ فیپٹی فور کنٹریز اس میں فیپٹی فور کنٹریز کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے مگر یہ جو فیپٹی فور کنٹریز ہوتی ہے ان کو بھی جنرل میجارٹی سے الیکٹ کرتی ہے اوکے اس کے جو میمبر ہوتے ہیں یعنی یہ جو فیپٹی فور میمبر ہوتے ہیں اور جن کو جنرل اسمبلی ٹو تھرڈ میجارٹی سے الیکٹ کرتی ہے وہ تین سال کے لیے ہوتی ہے مگر ٹو تھرڈ میں سے جو ٹو تھرڈ سوری جو فیپٹی فور میمبر جنرل اسمبلی نے الیکٹ کر کے لائے ہوتے ہیں ان میں سے ون تھرڈ آف دیم یعنی ان فیپٹی فور میں سے ان فیپٹی فور کا ون تھرڈ جو ہے وہ ہر سال ریٹائر ہوتا ہے یہ کون سے کون سے کون کون نیشنل آرگنائزیشن کی ریگارڈ انٹرنیشنل ان اکانومی ڈیولیمنٹ اس کی کیا فنکشن ہے یہ ہلپ نیشن ان دی ڈیولیمنٹ پلان یعنی جو ملکوں کی ڈیولیمنٹ پلان ہوتے اس میں یہ اکانومی اور سوشل کونسل مادد کرتے چونکہ یہ اکانومی کونسل ہے اور اکانومی کونسل ہونے کی وجہ سے ہی یہ ڈیولیمنٹ پلان ملکوں کی مادد کرتی ہے نمبر ٹو جو سپیشلائز ایجنسیز اس کی ہوتی ہے اس کی یہ ریپورٹ لاتی ہے جیسے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے کیا کیا ورل ٹریڈ آرگنیزیشن نے کیا کیا یونیسیف یونیٹی نیشنل انٹرنیشنل ایمرجنسی فنڈ نے کیا کیا ان کی سالانہ ریپورٹ بھی ایکانومی اینڈ سوشل کونسل کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس جو ہے اس میں پندرہ جیسٹس ہوتے الیکٹ کرتی ہے وہ جنرل اسمبلی ہی کرتی ہے اور ان فیپٹین جیسٹس کو بھی الیکٹ جو ہے وہ جنرل اسمبلی ہی کرتی ہے مگر اس میں جنرل اسمبلی ہاتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں سیکیورٹی کونسل کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور یہ ان پندرہ جیسٹس کو الیکٹ کرتے ہیں نائن یہ انٹرنیشنل کوٹ جیسٹس کے جو جیسٹس ہوتے وہ نو سال کے لئے ہوتے ہیں یعنی ایک نیشنل جو کوٹ ہے اس میں کسی بھی ملک سے دو ممبر نہیں ہوں گے یعنی ہر اگر کسی ملک سے کوئی ممبر ہوگا تو صرف ایک ہی ہوگا کسی بھی ملک سے دو ممبر نہیں ہوگئے دو نیشنل نہیں نہیں ہوں گے تو اس کی فنکشن کیا ہے اس کی فنکشن ہے تو سیٹل ڈسپیوٹ بیٹوین ممبر سٹیٹس جو اس کی ممبر سٹیٹس ہے یعنی جو یونیٹی نیشنل جنرل اسمبلی کے ممبر سٹیٹس ہے ان میں اگر کوئی آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس ہی حل کرتی ہے تو ایڈوائز یونیٹی نیشنل جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کانسل آن انٹرنیشنل لاغ یہ ایڈوائز بھی کرتی ہے یونیٹی نیشنل جنرل اسمبلی کو اور سیکیورٹی کانسل کو آن انٹرنیشنل لاغ جب کوئی انٹرنیشنل لاغ بنانا ہوگا یا کوئی انٹرنیشنل لاغ کے بارے میں کوئی بات چلتی ہوگی تو اس میں جو ایڈوائز ملتی ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس سے ہی ملتی ہے تو اس کے بعد ہے ہمارا پہنچوا آرگن جس کو ہم ٹرسٹس شپ کانسل کہتے ہیں ٹی سی ایٹ ہی ٹھوٹین ملتی ملتی آرگن جس آرگن 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 رہا ہے پریزنٹ لی میں پرنس آرگن نہیں رہا ہے مگر پہلے یہ ایک پرنس آرگن تھا اور اس میں چودہ ملتی تھے ان ملکوں کی دیکھ بال کرنا جو جامپان سے جرمنی سے سیکنڈ ورل وار کے بعد آزاد ہوئے تھے یعنی چودہ ممبروں پہ مجتمع ہے وہ ایریاز ان کو دیکھنے تھے جو آزاد ہوئے تھے جامپان جامپان سے اور جرمنی سے کب آفٹر سیکنڈ ورل وار سیکنڈ ورل وار کے بعد نمبر چھٹا اور آخری جو پرنسپل آرگن ہے ہمارے یونیتی نیشن آرگنیزیشن کا وہ ہے سیکریٹریٹ ایٹ ایٹ ایڈ 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 کہلاتا ہے ایڈ ہیڈ کوارٹر آف یونیتی نیشن آرگنیزیشن اور یہ سیکریٹریٹ جو ہے یہ ہیڈ کوارٹ رہے یونیتی نیشن آرگنیزیشن کا یہ ہیڈ بائی سیکریٹری جنرل اس کی ہیڈ بائی ہوتا ہے سیکریٹری جنرل اس کو بھی جنرل اسمبلی ہی اپوائنٹ کرتی ہے مگر اس کو جنرل اسمبلی اپوائنٹ کرتی ہے مگر کس کے ریکمین پہ شکریٹ کونسل ٹائگیو لائی جو پہلا سیکریٹری جنرل تھا یو این او کا وہ تھا ٹائگیو لائی اور جو پریزنٹ ہے وہ ہے بن کی مون ٹھیک ہے تو آپ کے بک کے جو پیج نمبر ایٹی سیون ہے اس پہ ساری یونیتی نیشن آرہ سیکریٹری جو ہے ان کے نام دیے گئے ہیں ون بائی ون ٹھیک ہے تو لاسٹ ون جو ہے وہ ہے آہ دیت اس تائگیو لائی اور باقی جو بیچ پہ ہے وہ آپ ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر ایٹی سیون پہ پڑھ لینا تو اس کی فنکشن کیا ہے اس سپروائز اس ایکٹیویٹی ایو اس کو اس کا کام ہوتا نمبر ٹو یہ یونیٹی نیشنلز کی میٹنگ بلاتا ہے اوکی یہ مینٹین ریکارڈ بھی سیکرٹریٹ ہی رکھتا ہے نمبر ٹو پریپیرز اینیویل ریپورٹ اف ایچ آرگن اف یونیٹی نیشنلز آرگنیزیشن اور یہ ہر ایک میمبر کا ایک ریپورٹ تیار ایک اینیویل ریپورٹ تیار کرتی ہے ٹھیک ہے یونیٹی نیشنلز آرگنیزیشن کی جتنے بھی میمبر ہے ان کے اینیویل ریپورٹ کو بھی سیکرٹریٹ تیار کرتی ہے اور اس کو پھر جنرل اسمبلی کے پاس لاتی ہے جنرل اسمبلی اپنیز میں چیز سیکس آرگنیز آرگنیز نیشنلز آرگنیز 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 آریس بیدی آرگنیز شکریہ